جسے چنتا ہے اپنی محبت کے لیے اور ان محبت والوں کو امتحان کی راہ میں گزرنا پڑتا ہے تو وہ محبت والے امتحان کی کلاس کو پاس کرتے ہیں اور مولا سے قریب ہو جاتے ہیں اگر کربلا کا بیگراؤڈ دیکھنا ہے تو کربلا سے نہ شروع کرو اگر کربلا کے تبتے ہوئے سہرہ کی بات کرنا ہے تو وہاں سے نہ شروع کرو سہرہ سے پہلے بھی ایک سہرہ تھا وہاں سے شروع کرو اس قربانی کی نیو کس خاندان میں رکھی گئی اور اس خاندان کے مشقت برداشت کرنے کا دینے کہاں ہے وہاں سے بات شروع کرو ایسا نہیں ہے یہ وہ خاندان ہے یہ وہ ذریعت ہے جس میں ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے پورا پورا خاندان رسالت والا نبوت والا امامت والا ولایت والا ہے جائزہ خاندان ہے اور جب اینامِ الٰہی والا ہے تو اینام ملتا ہی نہیں بغیر امتحان کے اور کامیابی ملتی ہی نہیں بغیر بلیدان اور سیکریفائز کے تو پتا چلا یہ وہ خاندان ہے جس خاندان میں بلیدان کا تسلسل ہے حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہِ امجد اللہ کے خلیل ہیں خلیل دوست اور دوست ہیں تو پھر دوست کو عزمائی جائے گا اب دوستی پیاری ہے کہ دنیا پیاری ہے اب اس بات کا پتا تب ہی چلے گا جب میدانِ امتحان سے کوئی سرخروی حاصل ہوگی کوئی کامیابی حاصل ہوگی حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے نام کو بھلن کرنے کے لیے اور شرک کی دنیا سے ٹکرانے کے لیے آزمائیسوں کا دور دیکھا سامنے نمرود آیا بھڑکتے ہوئے سولے بھڑکا ہے اور فیصلہ کیا یا تو یہ اپنی جان چھوڑیں گے یا تو خدا کی وحدانیت کا پرجم چھوڑیں گے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میں اللہ کا دوست ہوں خلیل ہوں جان دینا گوارہ کر سکتا ہوں مگر اپنا ایمان دینا گوارہ نہیں کر سکتا لڑائی تھی جان اور ایمان کے درمیان لڑائی تھی شیطان اور ایمان کے درمیان لڑائی تھی بلیدان اور شیطان کے درمیان لڑائی تھی قربانی اور بزدلی کے درمیان لڑائی تھی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے درمیان ایک طرف دنیا کی حکومت ایک طرف دنیا کا نمرود ایک طرف دنیا کا پاورفل آدمی ایک طرف اس کے وسائل ایک طرف اس کا اقتدار ایک طرف اس کی حکومت اور ایک طرف پیغمبر کی دھاوت ایک طرف پیغمبر کا ایمان ایک طرف اللہ کی دوستی ایک طرف ابراہیم کی خلت اللہ کا قربت ایک طرف یہ دولت تھی اب حکومت سے اللہ کی دوستی ٹکراتی ہے اور یہاں ٹکرانے کا مطلب یہاں جیت ہار اس بنیاد پر تی نہیں ہوگی کہ نمرود مر جائے نمرود قتل ہو جائے جب بھی دوستوں کا انتحان ہوتا ہے تو وہ استقامت کی بنیاد پر ہوتا ہے لالش دی جاتی ہے دیکھیں راستہ بدلتے ہیں کی نہیں خوف دلائے جاتا ہے دیکھیں راستہ بدلتے ہیں کی نہیں دیکھیں سمجھوتا کرتے ہیں کی نہیں دیکھیں میری بارگاہ کی عظمت کو مانتا ہے کی نہیں دیکھیں کہ خدا کا راستہ تھوڑتا ہے کی نہیں دیکھیں کہ اللہ کی قربت کو تھوڑتا ہے کی نہیں استقامت کا انتحان ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ اللَّهِ ثُم مَسْتَقَابُوا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے رب ہی ہے اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر ان کا استقامت سے امتحان ہوتا ہے کیا تم واقعی رب کو ہی رب سمجھتے ہو کیا رب کو ہی پالنہار سمجھتے ہو یا رب ہی کو قادر و قیوم سمجھتے ہو کیا رب ہی کو طاقتور سمجھتے ہو امتحان ہوتا ہے آگ بھنکائی جاتی ہے ابراہیم کو ڈالا جاتا ہے عشق کے امتحان میں محبت کے امتحان میں استقامت کے امتحان میں اللہ کی کلت و قربت کے امتحان میں ابراہیم کو ڈالا جاتا ہے مگر ابراہیم ہے درتے نہیں گھبراتے نہیں دنیا کو یہ اعلان کر کے بتاتے ہیں کہ ابراہیم کو جان نہیں پاری پیاری خدا پر ایمان پیارا ہے خدا پر یقین پیارا ہے یہ حضرت ابراہیم نے بتایا اپنی استقامت سے بتایا یہاں تو تھوڑی سی لالچ دے دی جائے لوگ ایک چائے پہ بھگ جاتے ہیں کرسی کی لالچ دے دی گئی ایمان بیج دیا گیا ذرا سی دنیا کی لالچ میں اپنی آخرت بیج دیتے ہیں دنیا کی محبت میں اپنے سجدے بیج دیتے ہیں دنیا کی محبت میں اپنے اسلام کی خوبی بیج دیتے ہیں مگر یاد رکھو مسلمانوں دنیا کی کوئی قیمت اسلام اور ایمان اور اس کے آمال کے مقابلے میں نہیں آسکتی اپنے ایمان اپنے یقین اور اپنے آمال کی حفاظت کرنا ایک ترازو پر دنیا کی ساری دولت اور چاہے دنیا کی ساری دہشات ایک ترازو پر رکھا جائے اور دوسرے ترازو پر تمہارے ایمان کا ضمیر اور تمہارے یقین کا نور اور تمہارے دین کا سرور اس پر رکھا جائے تو اپنے کردار و عمل سے بتا دینا کہ دہشت ہار جائے گی دولت ہار جائے گی لیکن مومن کی محبت کبھی ہار نہیں مانے گی اس بات پر ہمیشہ کارمند رہے نا اور یہی پیغام ہے کرولا کا اور یہی پیغام ہے حسین آزم کا اور یہی پیغام ہے اس پوری نسل اور ذریعت کا اس کی کئی امتحان تھے آگ میں ڈال دیا گیا آتش آگ کی لو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں تھوڑی سی تکلیف ہو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی سی تکلیف ہو ہم روزے سے بھاگ جاتے ہیں اور کوئی تکلیف نہ ہو تب بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں دن بھر بھوکا رہنا ہمیں ورداش نہیں پیاسا رہنا ورداش نہیں گٹکہ کے بغیر ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے میں گٹکہ کھاتا ہوں اس لئے روزہ نہیں رکھ سکتا مجھے یہ نشہ ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ایک طرف خدا کا فرض ہے اور ایک طرف تیرا گٹکہ ہے تیرا پان مسالہ ہے یہ کون سی محبت ہے یہ کون سا ایمان ہے یہ کون سا عمل ہے مومن تو اتنا کیسے کمزور ہو گیا ایک چھٹکی کا نشہ تیری عبادت کو ختم کر رہا ہے ارے دین کا نشہ تاری کر لے بلال کے سامنے جو نشہ تھا محمد مصطفیٰ کا یہ نشے والا محبت کے نشے میں ایسا سرشار تھا کہ انگاروں پر لٹایا گیا سہرہ پر لٹایا گیا چربی پگھل کے سامنے آ گئی کہا آپ بھی غنیمت ہے اسلام کو چھوڑ دے دین کا کو چھوڑ دے اب تو اس نشے سے پاس آ جا جو محمد مصطفیٰ نے تجھے پھلایا ہے بلال نے اپنے عمل سے جواب دیا دنیا کا کوئی نشہ میرے اس نشے کو ختم نہیں کر سکتا میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کو اختیار کر کے ہر رشتہ چھوڑ دیا ہے ہر نعمت چھوڑ دیا ہے امیس زندگی کی صبح و شام کو چھوڑ سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کی نذبت کا سہارہ نہیں چھوڑ دیا یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے نشے کو اتارنے کے لیے کوئی نشہ چاہیے ڈاکٹر جب نشے کا علاج کرتا ہے تو اسے ایک دوسرا نشہ دیتا ہے نشے کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرا نشہ دیتا ہے تاکہ یہ پہلا نشہ بھول جائے اور پھر دوسرا نشہ اس کا آدھی بنے اور پھر اس نشے کو چھوڑ دے تو یہ نشے کا سسٹم ہے کہ ایک نشے کو بھولانے کے لیے دوسرا نشہ اب آپ دیکھیں کہ جب تک کی پورا نشہ محبت کا نہیں آیا تھا تب تک کی قرآن نے کہا نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں نہ جاؤ کہ تم نشے میں ہو یعنی نشہ اس وقت اتنا ہی منع تھا کسی بھی اس نشے کو لے کر کہ تم نماز نہ پڑھو ٹوٹل نہیں منع کیا گیا شراب کو ٹوٹل نہیں منع کیا نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو پتہ چلا نشے میں نماز نہ پڑھو پتہ یہ چلا کہ مکمل نشہ منع نہیں ہے کیونکہ ابھی تمہارا دین کا نشہ مکمل چلا نہیں ہے ابھی غلامی کا نشہ چلا نہیں ہے اور جب دین کا نشہ چل گیا محمد کی غلامی کا نشہ چل گیا اتباع اور اطاعت کا نشہ سر چل کے بولنے لگا تو اب ایک نشے کو ختم کرنے کے لیے دوسرا نشہ آ گیا اور دوسرا نشہ تھا محبتِ رسول کا نشہ الفتِ رسول کا نشہ ان سے رسول کا نشہ غلامیِ رسول کا نشہ اطاعتِ رسول کا نشہ اتباعِ رسول کا نشہ جب یہ نشہ کامل اور اکمل ہو گیا تو قرآن بول پڑا کہ یہ شراب مکمل حرام ہے نجس اولین ہے اب صحابہ رسول کے جانسار سمیہ رسالت کے پروانے رسول پاک کی محبت کے نشے میں ایسا سرشار تھے کہ جیسے یہ حکم ملا شراب کے مت کے توڑ دیئے یہ نشہ پہنے لگا اور محمد کا نشہ دل میں رہنے لگا یہ نشہ نالیوں سے پہنے سکتا اور محمد مصطفیٰ کا نشہ دل میں رہنے لگا تو ایک نشہ تو یہ نشہ جو ہے جب اللہ کا کسی کے اندر آتا ہے سرورِ الٰہی جب پیدا ہوتا ہے تب اس کو بھی آگ کا پتہ نہیں چلتا خون کا پتہ نہیں چلتا تلوار کی ضرب کا پتہ نہیں چلتا آگ میں جا رہے ہیں آگ لپتیں مار رہی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ابراہیم جل جائیں گے وہ سمجھ رہے ہیں ابراہیم جل جائیں گے بھسم ہو جائیں گے ہٹیاں جل جائیں گی وہ یہ سمجھ رہے ہیں جل جائیں گے اور ابراہیم کے دل پہ اتمنان ہے نہ چلنے کا خوف نہ مٹنے کا خوف نہ لٹنے کا خوف نہ ختم ہونے کا خوف ہم نے کہا ابراہیم یہ بے خوفی کیسی یہ دہشت سے دوری کیسی یہ دل پہ سکینہ کیسا ابراہیم بتائیں گے جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے یہ کہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آج آتش نمرود میں ابراہیم کے روائے سے سمجھ لے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے جا رہے آگ میں ایک تو یہ آزمائش کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے پھر اس آزمائش میں ایک اور باریک آزمائش کی گئی اللہ نے آزمائش کی تو بہت باریک آزمائش کی یہ تو آگ میں ڈالا گیا اس کیلئے راضی ہے کل میں تو ہی چھوڑنے کیلئے راضی نہیں نمرود کی خدا ہی تسلیم کرنے کیلئے راضی نہیں اور دوسری یہ کہ قدرت نے جبریل کو بھی بھیج دیا قدرت نے جبریل کو بھی بھیج دیا جاؤ ذرا میرے دوست کی ہیلپ کرو میرے دوست کی مدد کرو اب جبریل آئے یہ آنا بھی انتہان تھا دیکھیں راستے میں کوئی پیکیج لیتے ہیں کی نہیں دیکھیں راستے میں کوئی مدد لیتے ہیں کی نہیں دیکھیں راستے میں ان کا کہیں حوصلہ ٹوڑ تو نہیں پڑتا بہت سے لوگ مصیبت میں چند قدم چلتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں اور کوئی ریلیف پہنچ جاتی ہے تو اس ریلیف کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں حضرت عبراہیم جا رہے ہیں آگ میں آگ کے اندر جا رہے ہیں آگ میں داخل ہو رہے ہیں ابھی راستے ہی میں ہیں راستے ہی میں ہیں ابھی آگ کے ستہ تک نیچے نہیں پہنچے ہیں جہاں پر آگ بھڑکائی گئی تھی جہاں کوئلے جلائے گئے تھے جہاں لکڑی جلائے گئی تھی وہاں تک نہیں پہنچے راستے ہی میں آئے کہ جبریل راستے ہی میں آ کر کے پوچھتے ہیں ہلکہ حاجہ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں کیا آپ کو کچھ ضرورت ہے اب اگر ابراہیم کا حوصلہ ہارا ہوتا ابراہیم تھک چکے ہوتے ابراہیم کے پاس خوف ہوتا ابراہیم کے پاس دہشت ہوتی تو وہ فوراں کہتے ارے جبریل ہو اللہ کے حکمی سے آئے ہوگے بلکل مجھے حاجت ہے یہ آگ سے بچاؤ یہ سوزش سے بچاؤ یہ جلنے سے بچاؤ لیکن حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک منزل پر پہنچ کر کے امتحان مکمل نہیں ہوگا تب تک کی کوئی ریلیف قبول کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا جا کر کے کربلا میں اگر امتحان مکمل ہونا ہے تو بیچ میں حسین کے سامنے مددگار آ رہے ہیں شائر آ رہے ہیں مشورہ دینے والے آ رہے ہیں ایڈوائزر آ رہے ہیں مگر حسین کربلا کی سرزمین پر اپنی منزل کی طرف سب کی باتوں کو نظر انداس کر کے چلتا جا رہا ہے نہ مشورہ قبول کیا نہ جناتوں کا مشورہ نہ لوگوں کا مشورہ نہ شائروں کا مشورہ پتا کیا چلا عاشق اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے وہ راستے میں مشورہ نہیں لیتا وہ راستے میں مدد نہیں لیتا حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ جو ہے کہا ہاں مجھے حاجت تو ہے لیکن تم سے کوئی حاجت نہیں ہے تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے اور جس کی ضرورت ہے وہ میرے حال کو جانتا ہے وہ میرے حال کو جانتا ہے میری حالت کو جانتا ہے مطلب یہ ہے کہ میں اسی کی راہ میں تو قربانی دے رہا ہوں میں اسی کی تو لڑائی لڑ رہا ہوں میں اسی کی بارگاہ میں امتحان دے رہا ہوں وہ اسے معلوم ہے کہ کیسا امتحان لینا ہے مجھے معلوم ہے کیسا امتحان دینا ہے اے جبریلز میں تمہارا کام نہیں ہے امتحان لینے والا جانے امتحان دینے والا جانے اللہ سارے نسان یہ محبوب اور محب کی بات ہے اس میں تم انٹر فیر نہ کرو پتا چلا محبوب اور محب کے درمیان اے فرشتے تیری بھی ضرورت نہیں تو پتا یہ چلا اتنا معاملہ بلند ہے کہ جبریل کی بھی ضرورت نہیں جبریل کی بھی ضرورت نہیں یہاں نبی تھے تو فرشتہ آیا یہاں امام تھے تو جناتوں کا سردار آیا نہ انہیں مدد کی ضرورت نہ انہیں مدد کی ضرورت یہی قربانی کی داستان ہے کہ درمیان میں کسی کی مدد نہیں ہوتی جب تک کی ساروں قربانی کی داستان مکمل نہیں ہوتی یہاں بھی مدد بہت بڑا تعلق ہے دونوں کا مدد نہیں لیا اور اس باریک امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا یہ راستے میں کوئی مدد نہیں لیا کوئی مدد نہیں چاہیے کوئی پیکج نہیں چاہیے کوئی ریلیف نہیں چاہیے گز نہیں چاہیے اب تو امتحان ہو گے رہے گا بس ابراہیم کامیاب ہو گئے اب جب گئے آگ میں آگ میں جب گئے تو رب العزت نے اب آگ سے کہا جس نے جبریل کی مدد نہ لے کر جس نے جبریل کی مدد نہ لے کر کے اے آگ تجھ تک پہنچا ہو نہ جھلسنے کا خیال رہا ہو نہ تلپنے کا خیال رہا ہو نہ مرنے کا خیال رہا ہو سب کچھ اللہ کی راہ میں اپنے وجود کو فنا کر دینے کا جذبہ لے کر تجھ میں آ گیا تو بس اے آگ اب اے آگ جس نے آگ کو پیدا کیا اس نے آگ سے کہا یا نارو کونی بردوں وسلامن علیہ ابراہیم اے آگ کونی ہو جا ہو جا بردوں وسلامن علیہ ابراہیم سلامتی والی تھنڈک بن جا اے آگ یا نارو اے آگ اب یہ جتنے ہیں کہتے ہیں یا کو غیر اللہ کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے اللہ ہی کے لئے یا اللہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو یا محمد نہ کہو یا غوث نہ کہو یا غریب نواز نہ کہو یہ عجیب لوگ ہیں جب اللہ آگ کو یا سے پکار سکتا ہے ہمیں جب نار والے کو جب نار کو یا سے پکارا جا سکتا ہے تو نور کو یا سے کیوں نہیں پکارا جا سکتا ہے جب نار کو یا سے پکارا جا سکتا ہے تو آگ کا نام ہے نار ابراہیم نور ہے یا ابراہیم کیوں نہیں کہا جا سکتا آگ ہے یا نار تو یا حسین کیوں نہیں پکارا جا سکتا حسین تو نور ہے یا حسن پاتمہ تو نور ہے رسول تو نور ہے جب نار کو یا کہہ کر خطاب کیا جا سکتا ہے تو نور کو کیوں نہیں کیا جا سکتا مگر میں ان کے اوپر ٹائم پاس نہیں کروں گا یہ عاشقوں کا مجمع ہے یا نارو کونی بردوں و سلامان اللہ عبراہیم اے آگ تھنڈی ہو جا حجہ تھنڈی ہو جا تو آگ میں بھی تو اب آگ کہیں تھنڈی ہو ایک آگ تھنڈی کا مطلب یہ کہ آگ بجھ جا ایک آگ تھنڈی ہونے کا مطلب کہ آگ برف بن جا اور ایک آگ ایسی تھنڈی ہو جا اور اگر آئیسی تھنڈی ہو گئی جو مائنس پہ چلی جائے تو جو جائے اس میں جم جائے آدمی آدمی جائے جم جائے یہ فریزر میں آپ کیا تھنڈا ہے کوئی چیز جاتی ہے نیچے پوتل پانی تھنڈا ہوتا ہے لیکن اوپر والے میں جاتا ہے تو برف بن جاتا ہے تو اوپر کا ٹمپیریچر الگ ہے اندر کا ٹمپیریچر یہ اگر اللہ نے کہہ دیا ہوتا ہے آگ تھنڈی ہو جا تب بھی تو موت واقع ہو سکتی ہے مارے تھنڈا کے آدمی مر جائے گا اتنی تھنڈی ہو جاتی اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ جلے نہیں تھے تو کم سے کم جمیں رہتے جل نہیں جاتے تو کم سے کم جم جاتے تو جم جاتے تب بھی تو موت آ جاتی تب بھی تو ہلاک ہو جاتے مگر رب کی رحمت دیکھو اس نے آگ کو تھنڈی ہونے کے لئے کہا مگر کئیسی تھنڈک یا نارو کونی بردوں و سلامان آیا سلامتی والی تھنڈک ہو جا سلامتی والی تھنڈک ہو جا ایسی تھنڈک ہو جا جس تھنڈک کا مزا ہو ایسی تھنڈک ہو جا جس تھنڈک میں نیند آئے ایسی تھنڈک والا ہو جا جس تھنڈک میں بھوک لگے پہننے میں مزا آئے رہنے میں مزا آئے فیل کرنے میں مزہ آئے احساس میں مزہ آئے ادراک میں مزہ آئے ایسی تھندک جو روح اور جسم دونوں کو مطمئن کر دے ایسی تھندک ہو جائے بردوں و سلام سلام دیوالی تھندک بن جائے آگ تھنڈی ہو گئی اور بہت ہی بہترین تھندک اس میں مزہ آئے سزا کے بجائے مزہ آنے لگا اور وہی آگ مزہ دینے لگی آگ بھی مزہ دیتی ہے آگ سے پوچھو کہ آگ تم مزہ دینے کے لیے کہ جلانے کے لیے بولا جس نے مجھے بنایا ہے وہ بولے گی جلاؤ تو جلائیں گے وہ کہے گی مزہ دو تو مزہ دیں گے اور میں سب کو جلاؤں گی مگر محبوب کو جلانا میرے بس کی بات نہیں ہے خلیل ہے محبوب ہے تو حضرت عبراہیم خلیل اللہ نے اپنا جذبہ قربان کر کے بتا دیا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہے اور اللہ کی وحدانیت اور وعدہ اللہ شریک کا کلمہ وہ کبھی چھوڑے نہیں لگی